نحمدہو انسلع علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو بزرکو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدا خوش رہے اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہے اور ہر قسم کے دکھ در تکالیف سے محفوظ رہے آمین سمم آمین دوستو ہم لوگ دن بڑن مسائب میں کیوں گر رہے ہیں اور مسائب کیوں ہمارے سامنے کھڑے ہیں ہماری مشکلات دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں کیوں ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی مختصر سی زندگی میں الجھنوں میں پھت سے ہوئے ہیں دوستو اس انسان کو اللہ نے اس لئے پیدا نہیں کیا کہ اس کو میں مختلف پریشانوں میں گھیروں یہ انسان جو ہے یہ بہت کمزور ہے بہت کمزور اور اس کو اللہ کریم نے بہت اخصر طریقے سے بنایا ہے اے میرے بندے میں نے جو تیری تخلیق کی ہے بہت یونیک طریقے سے کی ہے بہت اخصر طریقے سے کی ہے اور جس طریقے سے اللہ نے اس انسان کی تخلیق کی ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت اس انسان کی طرف کوئی چیز بنا نہیں سکتا کسی جاندار چیز کو بنا نہیں سکتا اور نہ ایسی کوئی انسٹومنٹ ان کو دے سکتا ہے ایسے آزاد دے سکتا ہے ایسے آرگنز دے سکتا ہے جو آرگنز اللہ سبحانہ وتعالی نے بندے کو دیئے ہیں اور اس طرح قیامت تک جتنی بھی چیزیں ڈسکور ہوں گی دوستو یہ سارا کریڈ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جاتا ہے اللہ کو کیوں جاتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کی تخلیق کی اور اپنے علم سے علم اس کو عطا کیا آدم کو اپنے علم سے علم عطا کیا اور اپنے علم سے علم عطا کیا اللہ کریم نے اس علم کی روشنی میں یہ بندہ تبدو کر رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں میری ذات میں غور و فکر مت کرو میری کائنات میں غور و فکر کرو اگر تم کائنات میں فکر کرو گے غور و فکر کرو گے تو میں نے اس میں اہل علم والوں کیلئے بہت بڑی بڑی نشانیاں چھپا کر کے رکھی ہیں جو تمہیں فائدہ دیں گے اور میری ذات میں غور فکر مت کرو اگر تم اس طرح میری ذات میں غور فکر کرو گے تو ریزلٹ کیا ہوگا حلاق ہو جاؤ گے دوستو اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے اور اسی کامیابی کو مایار کو منٹین کرنے کے لئے منٹین کرنے کے لئے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کو جاری فرمایا اور انبیاء علیہ السلام نے آتے ہی جب ان کو نبوت ملتی تھی تو پہلی بات ان کی یہی ہوتی تھی کہ اے انسانوں اس کلمے کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے یعنی اس کلمے کو سمجھنا اس کلمے کی مفہوم کو سمجھنا اس کے مقصد کو سمجھنا اور یہ سوچنا کہ بھئی یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کلمے میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم لوگ نفی کریں اس طرح کائنات کی ہر ایک چیز سے کہ بھئی کوئی نہیں ہے کوئی دوسری طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی دوسری ایسی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے ہم لوگ صرف نگو ہوں ہم سر جھکائیں وہ صرف صرف اللہ ہے وہی لائق ہے ہماری عبادت کا وہی لائق ہے ہماری تعریفوں کا وہی لائق ہے ہماری صفاتوں کا کہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کو اس کے پاک پاک ناموں سے یاد کریں اور اس کا ذکر کریں اور اسی کی تعریف کریں اور اسی کی طرف بڑھیں اس سے اللہ سبحانو تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے علاوہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا خالق تمہارا مالک تمہارا رازق تمہیں زندگی دینے والا تم سے زندگی لینے والا تمہاری زندگی کو بڑھانے والا تمہاری زندگی کو کم کرنے والا اب دوستو پوری زندگی کو آسان کرنے کے لئے اللہ کریم نے انسان کو ایک کتاب دی اور وہی کتاب پہ اسی کتاب پہ جن لوگوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نبی کے طریقوں پہ عمل کیا اور ان کی پہ نازل ہوئی کتاب پہ عمل کیا وہ کامیاب ہوئی اسی طرح حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن دے کر بھیجا آسل اللہ علیہ وسلم پہ پہلے جو بڑی اسمانی کتابیں نازل ہوئی تورا زبور انجیل قرآن یہ چاروں کتابیں اسمان کی بڑی بڑی کتابیں تھے اسمانی اللہ کریم بھی اور اس میں جو سب سے سپرسیڈ تھی اور سب سے جو لیٹسٹ تھی وہ قرآن ہے دوستو جو قیامت تک سپرسیڈ رہے گی اور قیامت تک یہی کتاب رہے گی اور یہی احکامات رہیں گے اب اللہ کریم نے اس کتاب میں واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بندوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دو تمہیں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں تم کامیابی چاہتے ہو میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں اب جو تمہاری کامیابی کا جو مایار ہے اس کامیابی کا مایار کو منٹین رکھو وہ یہ ہے کہ کورسی ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرق میں مت پڑھو دوسروں کے پاس مت جاؤ غیروں کے پاس مت جاؤ غیر قوتوں کے پاس مت جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو آج ہم لوگ بیماریوں میں متعلق ہیں آج ہم لوگ تکلیفیں میں متعلق ہیں دوسروں ان بیماریوں سے ان تکلیفوں سے ان عذابوں سے ان مشکلات سے ان آفتوں سے ان مسائبوں سے ان آفات سے بلیارت سے ان سے چھوٹکارہ بہت آسان ہے صرف دو رکعت نفل عامال ہیں عامال آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات اصحابہ کرام جب تھوڑے سی دنیا کی طرف ان کی ترغیب ہوتے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ان کو عامال کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ دیکھیں آپ یہ عمل کریں یہ عمل کریں یہ عمل کریں اس طرح کریں اس طرح کریں ان کا فوراں ان کا یقین ان کی درستگی ہوتے تھی دوستو ابھی ہم بھی اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں ایک آڈنگ ٹو ڈیڈ کہ بھئی ہمارا یقین کہاں بگڑ رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ فیسیں دے کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور آج کے جو ڈاکٹر ہیں دوستو صرف اپنے تیجوریوں پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اپنے تیجوریوں کو بھر رہے ہیں بڑی بڑی فیسیں لے کے پیشنٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاتے دوستو یہ تو خیر پوچھ ہوگی ان سے انقریب ان سے پوچھ ہوگی لیکن دوستو ہم سے بھی پوچھ ہوگی کہ تُو پیشنٹ تھا تُو مریض تھا تُوش پہ یہ تکلیف آئی تُو نے میری طرف کیوں رجوع نہیں کی تُو نے مجھ سے کتنا مانگا دوستو بڑی بڑی فیسیں دے کے علاج کروانا یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ مختصر عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متوجہ ہو کے گڑ گڑا کے رونا یہ جو ہے کمال ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں پورا سسٹم دیا ہے پورے سسٹم کو ہمارے اندرونے بیرونے سسٹم کو منیج کیا ہے اس نے ڈیویلپ کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے دوستو وہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے یہ چیز درست ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بھی کوئی کسی بھی پرابلم میں آپ پسے ہوئے ہیں فوراً اچھی طریقے سے خوشو اور خضو کے ساتھ یعنی سنت طریقے کے ساتھ اور دل کے ساتھ دل کی پررونکی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ محبت کا ساتھ وضو بناو اور پھر خوشو اور خضو کے ساتھ دو رکعت نفل سلات حاجت ادا کر جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْتَعِنُوا بِسْوَبْرِ وَسْوَلَا اِنَّ اللَّهَ مَا سْوَابِلِينَ کہ میرے بندوں مجھ سے مدد طلب کر سبر اور نماز کے ساتھ پہلے سبر ہے سبر یہ ہے آپ کو تھنڈے پانی سے وضو بنانے پڑے گا تھنڈا پانی ہے سردی ہے ہوا تھنڈی چل رہی ہے بہت سخت سردی ہے بستر سوٹنا پڑ رہا ہے یہ آپ پہ گراہ ہے لیکن یہ دو رکعت نفل آپ کو پروٹیک کرنے والی ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کو بوت سائٹ سے آپ کو جنہیں یہ پروٹیک کرنے والی ہے آپ کو کسی طبیب کے ضرورت نہیں ہے صرف اللہ کے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے کیوں کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے اور دوستو جو موت کا جب وقت آتا ہے جب موت کا وقت اٹل آ جاتا ہے اور یعنی کہ پھر دوستو وہ تو وہ تو دیفنیٹی آپ کو جانا ہے دنیا سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں آئے گا وہ تو نہیں آئے گا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہماری یعنی کہ اینڈ ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فجو کریں اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں صدقات دیں صدقات سے آپ سے دیکھیں آپ صدقات دیں گے آپ کی گھر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی آفات دور ہو جائیں گے مسائب دور ہو جائیں گے دو راکت نفر پڑھیں گے اپنی نمازوں کی پابندے رکھیں گے دعا مانگیں گے گرگرہ کے سنت طریقے سے دعا مانگیں سنا طریقہ دعا کا کیا ہے پہلے تو اچھی طریقے سے ایک بات پر فرم کریں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر سور فاتحہ پڑھنے پھر دروشری پڑھنے پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگیں اور پھر جب دعا ختم کرنے لگیں پھر سور فاتحہ پڑھنے پھر دروشری پڑھنے اور دعا کو ختم کریں اسی طریقے سے ہماری دعایں قبول ہوں گے دوستو وقت دیجئے گا وقت دیجئے گا آپ وقت دیں سننے کی استعداد پیدا کریں وقت دیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو دوستو سب کچھ اللہ تعالی ہے تو آج کی جو یہ نشیس تھی یہ اسی بارے میں تھی بھئی کہ ہم اپنے بگڑے ہوئی یقین کو کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں ہم ان مسائلہ سے کس طرح چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے رزق کے مسئلے ہماری گورنمنٹ کے مسئلے ہمارے ملک کے مسئلے میرے اپنے گھر کے مسئلے میری اولاد کے مسئلے یہ سارے مسئلے حل کرنے والے ازاق صرف اللہ ہے اب دوستو آپ ہو یا نہ ہو سسٹم تو چلے گا آپ ہو یا نہ ہو آپ سے اچھا کرنے والا پیدا ہو جائے گا یہ سارا منیجمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی چلانے والا ہے مجھ سے اور آپ سے اچھے چلانے والے دنیا میں ہیں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہیں تو ہم گھر کے سسٹم کو چلا رہے ہیں ہم نہیں چلا رہے ہیں یہ اللہ پاک چلا رہے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف روجو کریں تو اپنے وقت کو ضائع مت کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا دوستو امید ہے کہ یہ آج کی نشید صاحب نے کوئی اچھی لگی ہوگی اور آپ کی یہ سوچ بہتر ہو شکی ہوگی کہ بھئی ہم نے اللہ کی طرف روجو کرنا ہے ہم نے آمال کی طرف روجو کرنا ہے اپنی بگڑو یقین کو درست کرنا ہے آمال کے بغیر دوستو آپ کی زندگی نہیں بن سکتی قرآن کی تلاوت ذکر اذکار تسبیحات نمازوں کی پابندی دعائیں خیرات صدقات اپنے رشتداروں کے ساتھ یاروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ والد صاحب کے رشتداروں کے ساتھ والدہ صاحب کے رشتداروں کے ساتھ سب کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش ہیں ان کے ساتھ صلح رحمی کریں اور خسن سلوک کریں ان طریقوں سے ہم لوگ ڈیویلپ ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھ میں بھی یہ صفات پیدا کرے ہو آپ لوگوں میں بھی تاکہ ہم لوگ ڈھٹ کے آگے بنیں اور شیطان کی جتے بھی جو بنے بنائے جو پلانز ہیں اور جو جال ہیں ان کو توڑ دیں جتنے بھی break the nets and free yourself ٹھیک ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں جتنے بھی nets ہیں شیطان نے آپ کے ادھ کے سراؤنے جتنے بھی جو nets بنائے ہوئے ہیں یہ مکری کے جالے ان کو ختم کرو اور دوستہ اپنے آپ کو آزاد کرو اور فل فور متوجہ ہو جو عمال کی طرف کہ بھئی میرا آج یہ وظیفہ رہ چکا ہے یہ عمال ہو چکے ہیں یہ میں نے نہیں کیا یہ اس لئے میں مسئلے میں گر رہا ہوں وہ مسئلے آپ کنٹینیوزلی کریں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بہت کافی آپ لوگ فری محسوس کریں گے زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی آسان زندگی کا آسان فرمولہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگ کو خوش رکھیں اپنے دھیر ساری دعاوں میں مجھے بھی یا رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اب تک لئے تنہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتنے آباد رہیں